السلام علیکم دوستو بھارتی ڈائیور اور پاکستانی کلالیوں کی دلچسپ کہانی منظر عام پر آئی ہے پاکستانی ٹیم آج کل آسٹریلیا کے شہر بسپین میں موجود ہیں جہاں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان میچز ہو رہے ہیں گزشتہ روز سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کے ایک پیج ای بی سی گرینڈ سٹینڈ پر ایک ویڈیو شیئر کی گئے جس میں خاتون کمنڈیٹر علیسن مشیل نے اپنے ساتھی کمنڈیٹر مشیل جہاں سن کو بارتی ڈائیور اور پاکستانی کلالیوں کی ایک دلچسپ کہانی سنائی کرکٹ کمنڈیٹر علیسن مشیل کا کہنا تھا کہ پانچ پاکستانی کلالی جس میں نسیم شاہ یاسر شاہ شاہین شاہ فریدی سمیت دیگر دو کلالی بھی شامل تھے انہوں نے ہوتل کے باہر سے ریسٹورنٹ جانے کے لیے ایک ٹیکسی بک کروائی جس کا ڈرائیور بھارتی تھا جب پاکستانی کلالی ہوتل سے ریسٹورنٹ پہنچے تو ٹیکسی ڈرائیور نے ان کلالیوں سے کرایا لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ رائیڈ میری طرف سے آپ کے لیے تھی جس کے بعد پاکستانی کلالیوں نے اس ڈرائیور کو اپنے ساتھ ہوتل کے اندر چلنے اور رات کا کھانا کھانے کی دعوت تھی جسے ڈرائیور نے قبول کر لیا خاتون فانڈیٹر نے مزید بتایا کہ ہوتل سے گراؤنڈ آنے کے لیے جس ٹیکسی کا انہوں نے استعمال کیا تھا یہ وہی بارتی ٹیکسی ڈرائیور تھا جس سے پاکستانی ٹیم کے پانچ کلالیوں کی ملاقات ہوئی تھی علیہ السلام مشید نے بتایا کہ اس نے سفر کے دوران مجھے پاکستانی کلالیوں کی یہ کہانی سنائی اور ان کے ساتھ لی گئی تصاویر بھی دکھائی